آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں دنیا میں لا الاج بماری پڑھیں گے کون ہی ایک ایسی بماری ہے جس کا دنیا میں آپ تک علاق نہیں کھالا آپ میں صرف بہت سے لوگ کہیں گے ہرٹ اٹیک یا آپ سے بہت سے لوگ کہیں گے کینسر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں لا الاج بماری کم سے ہے دوستو دنیا میں لا الاج بماری ہیں تو وہیں نیکیٹیو نیکیٹیو سوچ To be very honest اگر جندگی میں بننا ہے اگر تکش کرنا ہے اگر آپ اکٹیمیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے آسا وادی بنی ہے میں یہ نہیں بہتا کونفیڈنس اوور کونفیڈنس رکھو پر آسا وادی بننے سے آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا دوستر میں صرف بتاؤں کہ یہ جو نیگیٹیو لوگ ہوتا ہے یہ کون ہوتا ہے یہ وہ مکھی ہے جو پورے سری میں سے وہی بیٹھیں گے جہاں فنسی ہوگی یہ وارس کی طرح ہے یہ اپنے آس پاک دو کلومیٹر نہیں پورے بیس کلومیٹر کے ایریا پر وارس کھلاتے ہیں اور یہ آپ کے دماغ میں ایسی گند بٹھاتے ہیں جس سے آپ کا کیریئر آپ پورے بڑھ با دو سکتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ سمنا ہے اگر آپ میری باتوں کو سمجھتے ہیں اگر آپ میری باتوں کو مانتے ہیں اوبچرٹ کرتے ہیں تو میری جندگی میں ایک بار پاند کر رکھئے اگر آپ کو جندگی میں کچھ بننا ہے تو پہلے تو پہلے نیگیٹیو لوگوں کو اپنے سے دور فینکیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی نئی سوچ رکھنے جا رہے ہیں اور کوئی آ کر اس کام کے لیے اور کوئی آ کر اس کام کے لیے یا سوچ کے لیے آپ کو غلط چیزیں بتاتا ہے یا آپ کو مائنس کرتا ہے یا آپ کو نیگیٹیو کرتا ہے تو اس کو آج ہی اپنے جیون سے نکال دیئے کیونکہ وہ آپ کی چنجگی میں فنسی کی طرح ہے تو سب ایک چھوٹی سے کہانی سنا سا چاہتا ہوں کی کیوں ہمیں ہمیسا آسا وادی رہنا چاہیے کیوں آپ نیگٹیب نہیں رہنا چاہیے ایک راجہ اور ایک منتری کی کہانی بہت مجھدار ہیں سنیئے گا جب راجہ کافی نیگٹیب بندہ رہتا ہے اور اس کا منتری جو کی اس کا دوست رہتا ہے وہ کافی پوجیٹیب آفٹمیسز رہتا ہے تو ایک دن راجہ تلوار ساف کر رہا تھا اور ساف کرتے کرتے اس کی تلوار اس کے نیچے گھتے یہ پاو پہ اس کا مہوٹا کر جاتا ہے منتری بولتا ہے چلو کوئی بات جو بھی ہوا بہت اچھا راجہ سنتا ہے بولتا ہے کیا اچھا ہوں یہ کیسی بات ہوئی تو وہ بہت بڑا مان جاتا ہے اور اس منتری کو جیل میں ڈال جاتا ہے اور وہ جب جیل جاتا ہے دوستو تب بھی بولتا ہے بہت اچھا ہوا چلو بہت اچھا ہوا اپنے جیل جا رہا ہوں چلو بہت اچھا ہوا تو راجہ سوچتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے یہ اس کی نکل گئی کچھ دن بار راجہ اپنے سینکوں کے ساتھ میں کچھ دن بار دوستو تو دوستو کچھ دن بار وہی راجہ اپنے سینکوں کے ساتھ میں سکار بجاتا ہے اور اس کے سینک اس راجہ سے تھوڑے پیچھے ہو جاتا ہے اور اس راجہ کو آدھی واسی گہن جاتے ہیں اور اس کو پکڑ کے اس کو لٹا لٹا کے اس کی بلی دینے کے لئے اس کو دہلاتے دھلاتے اور جیسے اس کے کپنے ہوتاتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک ہمگوٹہ کٹا ہے اور وہ بولتے ہیں کہ یہ پور ہے لب وہ کیونکہ بلی اس کی دی جاتی ہے جس کا پورا سریر پورا ایک ایک انگ اور اس کا ایک انگ کٹا ہوا تھا تو بولتے ہیں کہ اس آدمی کی ہم بلی نہیں چڑھا سکتے اس آدمی کو چھوڑ جاتے ہیں اور راجہ اپنے راج پر پاوست ہو جاتا ہے اب وہ سوچتا ہے کہ واقعی میں مندری نے وہ صحیح کہ اگر میرا موٹا نہیں کٹا تو آج میری گھنٹر کٹ جاتا ہے وہ مندری کو جیل سے نکالتا ہے اب بولتا ہے چل میں نے ایک بات مار لیا انہیں تو ہمیسا پواجیٹیف رہتا ہے تو نے بولا میرا پیر کا ناکن کٹ گیا اچھا ہوا چلیے میں نے بات خود مانی کہ میرا ساتھ اچھا ہوا کی میرا پیر کا ناکن نہیں کٹتا اور میں سکار پہ جاتا تو آج کرنے کر جاتی اور ایک بات بتا میں نے دوسری جیل میں ڈالا تو اس پر کیوں کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا اچھا ہوا تو تو جیل میں ہے نا تین بہینے تو تو جیل میں رہا ہو تو دوستو آپ کو بتا ہے اس نے کیا جواب دیا اس نے جواب دیا کہ مہاراج میں تو آپ کا سب سے اچھا مطر ہوں اگر جیل سے باہر ہوتا تو سکار کے ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور آپ کے پیروں کے انگوٹے کی وجہ سے آپ کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور میری تو گھر کاٹ دیتے ہیں نا تو کتنا اچھا ہوا کیا آپ یہ مجھے جیل میں لیں آج میری بھی جان بچ گئے دوستو اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو کمنٹ کیجئے اس کہانی سے سیکھنے کو ملتا ہے نیگیٹیب تو دنیا میں ہر کوئی ہو سکتا ہے پوجیٹیب ہو کر دکھاؤ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا کی بھیڑ سے ہٹ کر سوچو دوستو جندگی میں کوئی سبھی کھوڑا ساف کر ستے ہو کوئی سبھی کھوڑا ساف کر ستے ہو پر ایک بات دماغ میں آگر کوئی گند بیٹھ گئی نہ تو اس کو بڑے سے بڑا ڈاکٹر یا جندگی میں کوئی بھی ساف نہیں کر سکتا میری بات لکھ لینا میری بات لکھ لینا کیونکہ دوستو کسی نے بہت اچھی بات کیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی جندگی میں ہارا نہیں تو پھر جیتنے کی بھی خوشی نہیں ہوگی آج اگر تمہیں یہ ویڈو آپ کو پسند آئے اور آپ نے اس ویڈو سے کافی کو سیکھا اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور اگر دیو دن اکمل بننا یا مجھے سے بھی اچھا بننا ہے اور جو کیا بنیں گے تو پوجیٹیب سوچیں